اسلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے میں بھی خیریہ سے الحمدللہ اب میں کپڑے واش کرنے لگی تھی اور جیسا کہ آپ نے پہلے دیکھا ہے سٹارٹ میں میں صرف یوز نہیں کرتی یہ ایریل کی ہوتی ہیں لیکوڑی ہوتا ہے وہ میں یوز کرتی ہوں تو یہ زیادہ اچھا ہے اس سے کپڑے جو ہے وہ زیادہ اچھے سواش ہوتے ہیں مجھ سے اکثر پوچھتے بھی ہیں کہ کون سی چیز کپڑوں کے لئے زیادہ اچھی رہتی ہے جتنا مجھے پتہ ہوتا ہے وہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرتی ہوں اگر کس چیز کا نہیں پتہ ہوتا تو پھر میں وہ آپ کو نہیں بتاتی تو یہ ویسے کافی اچھا ہے کپڑوں کو بہت اچھے سے ساف سترہ کر دیتا ہے اگر گندے بھی ہوں داغ بھی لگ جائیں تو لیکن بہت سخت والے داغ نہیں یہ اتارتا جو بلکل ہرکے پھلکے ہوتے ہیں وہ آرام سے اتر جاتے ہیں اور وائٹ کپڑے جائیں نا وہ بہت مزے کے کر دیتا ہے یہ والا تو یہ مجھے زیادہ پسند ہے صرف میں بلکل یوز نہیں کرتی ہوں میں آپ کو اکثر بتا چکی ہوں صرف جو ہے نا وہ مشین کو بہت جلدی خراب کر دیتا ہے تو مشین کی لمبی زندگی کے لئے آپ کو لیکن جائیں نا وہ یوز کرنا چاہیے تو چناب آپ ویڈیو کو لائک کر لیں آگے جانے سے پہلے اور ابھی میں بنانے لگی تھی دہیں بڑے میں نے پہلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ جو دہیں بڑے ہیں یہ میں نے بنا کے فریز کر لیے تھے میں بنا بنا ہی پیکٹ لے آتی ہوں مجھ سے گر جو ہے نا وہ نہیں بنتے مطلب دال کو پیس کے ویسے میں نہیں بناتی اس طرح سے بنا ہوا جو پیکٹ ہوتا ہے وہ ہی میں بنا کے ان کو فریز کر لیتی ہوں تو یہ بھی میں نے ایسے ہی کیے تھے فریز کیے تھے اور جب دہیں بڑے بنانے ہوتے ہیں ان کو میں پہلے ہی پانی میں نیم گرم پانی میں صبح صبح ہی بگو کے رکھ دیتی ہوں تو پھر یہ آہستہ آہستہ پھول جاتے ہیں تو ان کو میں آرام سے یوز کر لیتی ہوں ابھی میں نے دہیں لیا تھا وہ آپ اپنی مرضی سے لے سکتے ہیں میں نے اس لیے دوبارہ سے شیئر کیا ہے کیونکہ میں نے انسٹاگرام پہ لگائی تھی اسٹوری تو اس پہ مجھ سے کافی ریکویسٹ آئی تھی کہ ان کی میرے ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں تو دہیں میں صرف میں نے نمک ڈالنا ہوتا ہے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اور ساتھ بلیک پیپر جو ہے نا وہ میں کبھی ڈال لیتی ہوں اور کبھی ان دونوں کی بجائے میں چاٹ مسالہ جو ہوتا ہے نا وہ ایڈ کر لیتی ہوں تو وہ آپ ایڈپینٹ کرتا ہے کہ آپ نے کیا ڈالنا ہے اور ساتھ میں نے گرین چیلیز جو ہے نا وہ ان کو باریک کاٹ کے ڈال لیا ہے جتنی باریک مجھ سے کاٹی گئی تھی اتنی ٹھیک ہے جی اور ساتھ میں نے ایک لیا تھا ٹماتر اس کا میں نے گودہ نکال دیا ہے اور وہ ڈال لیا ہے اور ساتھ پیاز جو ہے نا وہ ڈال لیا ہے اس میں میں ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا بھول گی میں نے اس میں بوائل جو پٹیٹو ہوتے ہیں وہ بھی ایڈ کیے تھے بہت زیادہ نہیں تھوڑے سے وہ بھی میں نے ایڈ کیے تھے کیونکہ میں دہیں بڑوں میں جو آلو ہوتے ہیں نا وہ لازمی ایڈ کرتی ہوں کچھ لوگ نہیں ایڈ کرتے ویسے تو ساتھ میں نے کیا کیا کہ اس میں بوندی جو ہے وہ بھی میں نے بگو کے رکھی ہوئی تھی تو اس کو بھی میں نے ڈال دیا ہے یہ بھی بہت مزے کا ایک ایکسٹر اس کو فلیوری بھی دیتی ہے اور ساتھ یہ بھی ہے کہ زیادہ تھک ہو جاتے ہیں تو زیادہ مزے کے لگتے ہیں زیادہ رنی رنی نہیں رہتے ہیں اس کو میں نے ڈال لیا تھا اور ان کو اچھے سے مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد پھر اس کو میں نے جس بھی برتن میں ڈالنا ہوگا وہ ڈالوں گی ڈش آؤٹ کر لینا ہے بہت لمبا شورت چکر نہیں ہوتا بہت جلدی سے بن جاتے ہیں اور کافی مزے کے لگتے ہیں دہی بڑے جلدی جلدی والا کام ہے ویسے یہ دہی بڑوں گا تو ابھی میں نے اس کو اس برتن میں ڈال لینا ہے اور پھر اس کے اوپر جو میں نے بلے ہوتے ہیں یا بڑے ہوتے ہیں جن کو میں نے بگو کی رکھا ہوا تھا وہ ڈال لینا ہے ان کو اچھے سنکا پانی نکال لینا ہے ویسے جو اس پار میں نے بنائے ہیں نا دہی بڑے یہ اور تھے ان کا کیا نام تھا ان کے کامپنی کا وہ بھی مجھے یاد نہیں لیکن یہ اتنے اچھے نہیں تھے جو میں پہلے بناتی تھی وہ زیادہ اچھے ہیں وہ مجھے لگتا ہے کہ شان کے تھے یہ اتنے اچھے نہیں تھے لیکن پھر بھی ٹھیک گزارہ ہو گیا تھا ان کو میں نے اس طرح سے اوپر رکھ لیا ہے اور بات میں اسی کے اوپر میں نے تھوڑا سا ہرادہ نہیں آئٹ کر لیا ہے اور پھر تھوڑا سا اوپر پیاس ڈالا ہے اور چاٹ مسالہ ڈال کے ان کو کر لیا ہے تیار بہت تھی مزے کے بن جاتے ہیں چٹ بٹ تیار ہو جاتے ہیں تو جنہوں نے رسپی پوچھی تھی ان کے لیے جلدی جلدی والی رسپی یہ تھی اس کے بعد آج ہم گئے تھے بچوں کو لے کے لائبریری بکس جو ہے وہ ہم لے کے آتے ہیں اور جب ان کو واپس کرنا ہوتا ہے تو پھر یہ ہے کہ پہلی واپس کر رہے ہیں اور نیو ہم لے آتے ہیں تو اس لیے ان کو چینج کرنے کا ٹائم جو ہے نا وہ آ گیا تھا تو پھر ہم واپس کرنے گئے تھے لیکن ہم خود چلے گئے بکس ساتھ نہیں لے کے گئے اور نہ ہی لائبریری کارڈ جو ہے نا وہ ساتھ لے کے گئے تو دونوں چیزیں ہی گھر بھول گئے بکس تو پلکل دور کے پاس رکی تھی کہ جاتے ہوئے لے جاتے ہیں لیکن دور میں نے بند کیا اور جی بس ڈرائیو کرنے کے چکر بھی نا خوشی میں کہ میں نے ڈرائیونگ سیٹ پہ جا کے بیٹھنا آیا تو پھر میں وہ بھول گئی اور بچے بھی بھول گئے ہزبن بھی بھول گئے تو پھر ہم ویسے ہی لائبریری گئے اور ان کو پھر سیر یونیوں کروانا پڑا اپنی ساری ڈیٹیل وگرہ دیکھے اور بکس جو ہے پھر ہم نے کچھ اور بورو کی تھی وہ لینی تھی کیونکہ حسن جو ہے وہ کافی بکس لائک کرتا ہے وہ پڑھتا رہتا ہے تو اس کو کافی شوق ہے بکس ویسے بچوں کو لازمی دینی چاہئے کافی بچوں کی نالج میں اضافہ کرتی ہیں اور انٹرسٹنگ بھی ہوتی ہیں اب بھی میں گئی تھی ذرا ڈنم پہ کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے کچھ اور چیزیں بھی ایک دو آرڈر کی ہیں تو وہ میں نے آن لائن آرڈر کی تھی اور ان کو میں نے کلک کرنے جانا تھا تو وہ میں گئی تھی اور ابھی میں نے سوچا کہ جاتے 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 ایک بار پیسر چکل لگا لیتی ہوں لیکن ابھی جو سیل تھی نا وہ نہیں تھی بس ایک دو چیزوں پہ سیل تھی زیادہ والی جو سیل تھی نا وہ ہو چکی تھی ختم خیر میں نے جو آرڈر کیا تھا وہ تو میں لے آئی ہوں اور میں آپ کو دکھاتی بھی ہوں کہ میں نے کیا لیا تھا میں نے صرف دو چیزیں آرڈر کی تھی تو میں آپ کو آگے جا کے دکھاتی ہوں اور ابھی ہسپن ہم وہیں سے واپس آئے تھے اور وہ کار ساف کرنے لگے تھے کیونکہ کار کافی ٹائم ہو گیا تھا ہم نے ساف نہیں کی تھی تو ہسپن اس کو ساف کرنے لگے تھے سپیشلی ایسا ہوتا ہے کہ جب ونٹر کا موسم آتا ہے تو پھر کوئی کام کرنے کو بھی دل نہیں کرتا تو کار جو ہے نا وہ تو ظاہری سے بات ہے باہر اس کو کھلے میدان میں ساف کرنا ہوتا ہے سردی اور زیادہ لگتی ہے تو پھر اس لئے کار جو ہے نا بہت نگلیکٹ ہو جاتی ہے اس کو تو ہاتھ نہیں لگاتے سمر ہونا تو پھر جلدی جلدی سے اس کو واش بھی کر لیتا ہے بندہ ساف بھی کر لیتا ہے لیکن ونٹر میں ہر چیز جو ہے نا وہ ایسے ہی ہوتی ہے کہ بس یہ رہی جائے تو اچھی بات ہے تو ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں نے کیا لیا ہے یہ آپ آلڑی میں نے حسن کے روم کے لیے جو کرٹنز لیے تھے یہ آپ دیکھ چکے ہیں خیر ان کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ سیم ایسے ہی میں نے چیزیں آرڈر کرنی تھی ایک میں نے کشن آرڈر کیا تھا حسن کے لیے کیونکہ وہاں ایک اور چھیر رکھنی ہے ہم نے کیونکہ اس کا جو روم ہے نا وہ سیٹ کر دینا اچھے والا تو اس کے لیے یہ میں نے لیا تھا کہ کشن بھی سیم ہی ہونا چاہیے تو یہ میں نے ابھی کلیکٹ کیا تھا تو اس کا ساتھ لگا ہوا ہے سٹکر وغیرہ تو اس کی جو فل پرائز تھی وہ تھی ٹویل پانڈ اور مجھے یہ سکس پانڈ کا ملا تھا تو یہ سیم ویسا ہی ہے جیسا کہ کرٹنز تھے اس کی بیک جو ہے ویسی کرٹنز کے ساتھ لائننگ لگی ہوئی ہے اور ساتھ اس کے سیم وہی لیس لگی ہوئی ہے جو کہ کرٹنز کے ساتھ بھی لگی ہوئی ہے تو سکن اور گرین کلر ہے اس کا بہت پیارا سا کلر ہے لائٹ کلر ہے ڈاک کلر میں نہیں لیے کیونکہ حسن کہہ رہا تھا کہ اس کو ڈاک کلر میں کرٹنز جانا وہ نہیں چاہیے ساتھ میں نے یہ ایک لی تھی وال آرٹ اور یہ ویسا ہی سب ان کو ابسند نہیں آئی وہ کہہ رہی تھی کہ یہ ایک پیپر ایک پتہ لیا ہے تو اتنا مہنگا خیر اتنا مہنگا تو نہیں تھا لیکن ان کو لگ رہا تھا کہ اس میں کچھ ہے نہیں تو پھر بھی یہ تھوڑا سکسپینسیب ہے تو یہ بھی ایٹ پاؤن کا تھا اور مجھے فور پاؤن میں ملا تھا اور یہ میں نے اس لیے لیا تھا واقعی اس میں کوئی خاص بات نہیں ہے لیکن یہ کرٹنز کے ساتھ اور کچھن کے ساتھ بہت میچ ہو رہا تھا تو پھر میں نے سوچا کہ میں نے لازمی لینا ہے ان کے پاس بہت ورائیٹی تھی سیم ایسے ہی سیم ایسا ہی ان کے پاس وال پیپر تھا جو کہ کرٹنز ہیں اور کشن ہیں وال پیپر بھی تھا فلور لیمپ بھی تھی ٹیبل لیمپ بھی تھی پتہ نہیں کیا کیا تھا لیکن وہ پھر ٹو مچ ہو جانا تھا اور میں نہیں چاہتے تھی کہ اتنا چھوٹا سا روم ہے اور اس میں اتنی چیزیں ایک ہی طرح کی لگاؤں تو یہی پھر میں نے دو تین چیزیں لی ہیں کیونکہ چھوٹا ہی روم ہے آپ کو پتا ہے آپ نے دیکھا ہوا ہے پہلے اور ان کو اچھے سے ہم نے ذرا سجا لینا ہے وال پیپر نہیں لگانا ہم نے صرف پینٹ کرنا ہے انشاءاللہ اس سمر میں ہم ضرور کریں گے حسن کے روم کو سیٹ اور پھر میں آپ کو دکھاؤں گی کیا 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 کیسے کیا اور ساتھ ابھی حسن کے روم میں فین لگانا ہے لازمی سیلنگ والا تو وہ بھی آپ کو خیر ساتھ ساتھ بتاتے ہی جائیں گے تو شکر ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ میچ ہوگی مجھے بہت یہ چاہیئے تھی کہ لازمی ایک دو چیزیں جو ہے نا وہ مل جائیں میچنگ تو شکر ہے ویسے کہ اس کی جو میچنگ ہے نا وہ ہوگی تو ابھی ہم جلدی سے حسن کا روم تیار کریں گے میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں حسن کے روم کے لیے بھی کیونکہ جیسا میں سوچ رہی ہوں اگر ویسا ہو جائے نا بہت سیمپل سا ڈیسنٹ سا ہوگا کچھ زیادہ نہیں کرنا صرف دو تین چیزیں ہی ہم نے کرنی ہے تو وہ ہو جائیں گے تو زیادہ جیسے سوبر سوبر لگتا ہے نا تو وہ لگے گا تو چناب یہی تو میری آج کے ویڈیو آ کے پھر میں نے تھوڑا سا یہ جلدی جلدی سوچا کہ میں کام کر لیتی ہوں جلدی والا زیادہ لمبا شڑا نہیں کروں گی تو پھر میں نے یہ ڈریس جو ہے نا اس کو کمپلیٹ کیا تھا اور یہی تو میری آج کے ویڈیو اگر آپ کو میری آج کے ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کرنا مت بولیے گا شیئر کیجئے گا پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ